نخمت خوب نسلی علی رسول کریم اما بات عرب میں عرب سے سعودی عرب وغیرہ سے ایک ساتھین نے مجھے حضرت محمد بن صالح وسیمین رحمت اللہ علیہ کلیب بھیجی ہے اور پوچھتے ہیں کہ محمد بن صالح فرض نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد سلام کے بعد دعا کرنا وہ بیدت قرار دیتے ہیں انہوں نے کلیب بھیجی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوبرد صالح کا جو ترجمہ ہے وہ سلام کے بعد نہیں ہے بلکہ تشہود کے بعد سلام سے پہلے یہاں دعا سا بھی تھا نماز کے بعد نہیں انہوں نے کلیب بھیجی ہے آگے پوچھا ہے کہ اسی وجہ سے عرب میں اکثر لوگ دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو دعا ہی نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں جبکہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء نماز کے بعد دعا کرتے ہیں خوب دعا کرتے ہیں اور سنت کی بھی ترغیب دیتے ہیں تو بہتر کیا ہے آپ مجھے بتائیے جوابن ارض ہے کہ محمد بن عثمین رمت اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں میں ان پر رد تو نہیں کر سکتا پڑھے ہیں البتہ میں نے جو چوبیس حدیثیں نقل کی ہے اپنی ایک رسالے کے اندر اس میں تو یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا ہین یسلیم ایک جملہ ہے اور ہے اذا فرغم انہ ساتھ جبکہ نماز سے فارغ ہو جائے پھر دعا بخالی شریف میں ہے باب الدعا بعد السلات حدیث کا نمہ رہا ہے سکھ تھری تھری زیرو مسلم شریف میں باب استحواز ذکر بعد السلات اور وہاں ہے ہین یسلیم فی دوبرے کرو سلاتین ہین یسلیم بہت سارے حدیث میں ہے اذا فرغم انہ سلات تو بہت سارے حدیث میں یہ ہے کہ دعا کرتے تھے سلام کے بعد اس لئے دوبرہ کے ترجمہ تشافت کے بعد اور سلام سے پہلے یہ صحیح نہیں ہے اور بدت کہنا بھی صحیح نہیں ہے بخالی شریف میں بھی یہ ہے ذکر بعد السلات میں آرہ ترمیز شریف میں بھی یہ ہے اور عبداء شریف میں بھی یہ ہے ترمیز شریف میں تو بہت ہفتہ حدیث ہے قلعہ رسول اللہ اید دعا عصم اللہ کون سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے فرمایا جوف اللہ لیل آخر اخیر رات میں اور آگے فرمایا وہ دوبری صلات المکتوبات فرض لکے نماز کے بعد جو دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے حدیث کے نمارے ترمیز شریف بابن اور حدیث کے نمارے تری فور نائن نائن ترمیز شریف بابن نماز کے بعد دعا کرو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے ترمیز شریف میں ابو دعا شریف میں یہ ہے قالعہ قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزا سلمہ من السلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کے نماز کے بعد سلام پھیر لیتے تھے سلام سے پہلے نہیں سلام پھیر لیتے تھے تو فرماتے اللہم اقصر لی ما قدم تو ما آخر تو ما اسرر تو ما علنت پورا حدیث ہے آرہ ابو دعا شریف بابن یقل الرجل ایزا سلمہ حدیث کا نمار ہے 1509 سلام کے بعد اللہم کے ذریعے سے سلام کیا دعا کر دیتے تھے اس لئے سلام کے بعد دعا ہے اس کو بیدت کرنا صحیح نہیں البتہ چار چیزوں کا ثبوت ہے کبھی آپ نے دعا فرمائی کبھی ذکر کا ثبوت کی کبھی تصویحات پڑی کبھی دروشریف پڑی لیکن اللہم کے ساتھ بہت ساری دعایں نماز کے بعد ثابت ہیں اس لئے عثمین رمت اللہ اقصر بیدت کہنا میرا خالہ حضرت نے انہیں باقی احادیث کو نہیں دیکھا ہے اس لئے دوبارہ صلات کا ترجمہ سلام سے پہلے انہوں نے کر لیا ہمارے بزرگیہ فرماتے ہیں کہ نماز نماز ایک تحفہ ہے چھوٹا سا اللہ کے سامنے پیش کیا تحفہ پیش کرنے کے بعد اب جی بھر کے دعا کر رہے ہیں نماز کے بعد یہ اللہ تو یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے اپنے لئے اولاد کے لئے سب کے لئے وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دے دے اس لئے نماز کے بعد ترجمید شریف کے حجیس میں نے بتایا کہ نماز کے بعد دعا بہت مقبول ہوتی ہے اور یہی وقت ہے دعا کرنے کی اس لئے ہمارے بزرگ کرتے ہیں کہ دعا کرو اور اس لئے بالالتظام دعا کرتے ہیں تیسری پانت یہ ہے کہ البتہ اجتماعی دعا کا ثبوت ہمیں نہیں ملا اجتماعی دعا کا لیکن اجتماعی ذکر کرنے کا ثبوت مسلم شریف میں موجود ہے زور زور سے ذکر کیا کرتے تھے تو دعا کرنا مصطب ہے اور یہ نماز کا حصہ نہیں ہے نماز کے بعد کا ہے آرہ یہ الدعا و مخل عبادت عبادت کا یہ مغز ہے اس لئے ہمارے بزرگ میرا خیال یہ ہے کہ بالکل صحیح پر ہے اس سے دو باتیں ہوتے ہیں کہ دعا کرنے کا اور اس کے بعد سنت پڑھنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں یہ جو سنت چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں مسجدوں سے یہ دعا بھی نہیں کرتے اور پوری عرب میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ دعا کرنا بیدت قرار دے دے گیا میرا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جہاں تک میری کوشش ایک ہمارے بزرگ اس پر صحیح پر ہے یہ میں گزارش کرتا ہوں اور کوگلتی ہوئی تو معاف کرنا میں سمیر دن کاسمی بول رہا ہوں مانچیشٹر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ